اس راستے پر قدم نہ رکھو جس کی گمراہی کا اندیشہ ہو تمہارے لئے ضروری ہے کہ راہ راست پر چلو کیونکہ اس سے تمہیں عزت ملے گی جو سرات مستقیم سے ہڑ جاتا ہے اس کی نظر میں نیکی بھی برائی ہو جاتی ہے اور بدی نیکی بن جاتی ہے کیونکہ وہ جس کو بھی دیکھتا ہے اس کو اپنی خواہش کے آئینے میں دیکھتا ہے اپنے نفسوں کو اس بات کی اجازت نہ دو کہ وہ تمہیں ظالموں کے راستے پر لگا دیں بدترین کھانا حرام ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور بیمار نہیں ہوتے ہیں کم کھانا نفس کے لیے بہت مفید اور سہت کی بقا کا باعث ہے اطاعت کرو تاکہ نفع پاؤگے اپنے تمام کاموں میں خدا کی اطاعت کرو کیونکہ خدا کی فرما برداری کی وہ ہر چیز پر فوقعج رکھتی ہے اعلیٰ ترین اطاعت دنیا سے بے رخبتی ہے اعلیٰ ترین اطاعت لذتوں کو چھوڑنا ہے بے شک اگر تم خدا کی اطاعت کرو گے وہ تمہیں نجات دے گا جو کسی چیز کو ڈھونڈتا ہے وہ پوری چیز کو یا اس کے بعد حصے کو پا لیتا ہے یعنی ڈھونڈنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ امید کے سارے آگے بڑھنا چاہیے بدترین ظلم وہ ہے جو طاقت کے سبب کیا جاتا ہے ظلم تاریکی ہے ظلم عدل کے خلاف ہے جس کا ظلم بڑھی آتا ہے اس کا غیز و غزب بھی بڑھی آتا ہے جس نے ظلم کیا اس کی عمر کم ہوئی جو بندوں پر ظلم کرتا ہے خدا اس کا دشمن ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے اور اس کا ظلم اسے مار ڈالتا ہے جو حد سے آگے بڑھتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں مظلوم کی بددعا سے ڈرو بے شک وہ خدا سے اپنا حق مانگتا ہے اور خدا اس سے بلند ہے کہ اس سے حق طلب کیا جائے اور نہ دے ضرور دے گا مظلوم کے مددگار اور ظالم کے دشمن ہو جاؤ یعنی ہمیشہ مظلوم سے دفع کرو بدزنی کام بگاڑ دیتی ہے اور انسان کو بدکاری پر آمادہ کرتی ہے سب سے بڑی طاقت احتیاط ہے خالص عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے اور اپنے گناہ کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرے بہترین عبادت غور کرنا ہے خدا کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا ہے عبادت کامیابی ہے عبادت کی خوبی توقل ہے جب خدا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی نظر میں مال کو دشمن بنا دیتا ہے اور اس کی امیدوں کو کم کر دیتا ہے جب خدا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے قلب سلیم اور بلند و بہترین اخلاق عطا فرما دیتے ہیں جب خدا کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم گوئی کم خوری اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے نصیت حاصل کرو تاکہ گناہ سے باز رہو اپنے اگلوں سے عبرت حاصل کرو قبل اس کے کہ تمہارے بعد آنے والے تم سے نصیت حاصل کریں در حقیقت اس شخص نے عبرت لی جو دنیا اور اس کی حرام چیزوں سے باز رہے باقی رہنے والوں سے وہی عبرت لیتا ہے جس نے اگلوں سے عبرت لی ہے جو زیادہ عبرت حاصل کرتا ہے اس کی لغزشیں گھڑ جاتی ہیں جس نے دنیا کے انقلابات سے عبرت نالی ہو اس پر واز و نصیت اثر نہیں کر سکتی خود پسندی ہلاکت کا سبب ہے خود پسندی ہماقت ہے خود پسندی بے کوفی ہے خود پسندی نادانی کی انتہا ہے خود پسندی کم اقلی کی دلیل ہے خود پسندی بڑا نقصان دے ساتھی ہے جو اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ زلیل و گمراہ ہو جاتا ہے جو اپنی کارکرتگی پر اتراتا ہے اس کا کیا دھرا غارت ہو جاتا ہے جس کو اپنا کام بہت بھلا لگتا ہے وہ اپنا عجر ضائع کر دیتا ہے خود پسند کے پاس عقل نہیں ہوتی جلدبازی سے بچو کہ یہ پشمانی کا باعث ہوتی ہے جلدبازی کا نتیجہ لغزش و ہلاکتوں میں گرنا ہے جلدباز کسی جگہ نہیں پہنچ پاتا جس نے جلدی کی اس کی لغزشیں بڑھ جاتی ہیں جس نے جلدی کی وہ پسل گیا عدل کرو تاکہ حاکم بن جاؤ عدل کرو تاکہ مالک بن جاؤ عدل کرو تاکہ تمہاری طاقت و قدرت میں دوام اور استعقام آ جائے بہترین عدل مظلوم کی مدد کرنا ہے خود کو دوسروں کے برابر سمجھنا عدل ہے عدل ہی میں احسان و نیکی ہے عدل بادشاہ کی فضیلت ہے عدل بہترین عادت ہے عدل مضبوط ترین بنیاد ہے اگر کسی سے دشمنی بھی ہو جائے تب بھی اسے کنارہ کشی نہ کرو یعنی بالکل قطع تعلقی نہ کرو بلکہ دوستی کے لیے ایک راستہ چھوڑ دو جو گناہ کا اعتراف کرتا ہے وہ افو و بخشش کا مستحق ہو جاتا ہے انتہائی معرفت یہ ہے کہ انسان خود کو پہچان لے جس کو غیر خدا کے وسیلے سے عزت ملتی ہے وہ زلیل ہو جاتا ہے جو لوگوں سے قطع تعلق کر لیتا ہے وہ خدا سے مایوس نہیں ہوتا ہے جو اقل مند ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے جو اقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن ہوتا ہے بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہوتا ہے جس نے علم حاصل کیا اس نے ہدایت پائی جس نے علم کو زائع کیا اور اس پر عمل نہ کیا اس نے تماشا کھایا جس کی عمر طویل ہو جاتی ہے اس کے مسائب و مشکلات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے ہر شخص وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے نیکی حاصل کرنے میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے عادت ایک دشمن ہے جو انسان کی مالک ہو جاتی ہے اور اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہے فضول بات یا کام بہت بری عادت ہے جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو وعدہ کرنا ایک بیماری ہے اور اسے شفا پانا وعدہ وفا کرنا ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ عہد کا پابند نہیں ہے دوسروں کے عیب میں غور کرنا بھی عیب ہے پاکیزہ ترین زندگی وہ ہے جو قناعت میں بسر ہو خوشگوار ترین زندگی فضول خرچی سے بچنا ہے اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہے جس کے ساتھ دشمن ہو نظر جھکائے رکھنا مرد ہونے کی علامت ہے جس نے نظر جھکا لی اس نے اپنے دل کو آرام پہنچایا آنکھیں شیطان کا جال ہیں وہ انہی کے ذریعے شکار کرتا ہے جو خدا سے مغفرت طلب کرتا ہے وہ مغفرت پاتا ہے بدترین چیز جو دلوں میں اتر جاتی ہے وہ خیانت ہے دھوکے پاس اور دوغلی چال چلنے والوں کی زبان میٹھی اور دلخ تلخ ہوتا ہے زلیل ترین و بدتر ترین دھوکے باس آئمہ کے ساتھ دوغلی چال چلنے والا ہے مالدار وہ ہے جو قنات کے ذریعے بے نیاز ہوتا ہے مالدار وہ ہے جو قنات سے کام لیتا ہے تم میں سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو سب سے زیادہ قنات کرنے والا ہے سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے کیونکہ جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس سب کچھ ہے کہا گیا ہے اے اللہ جس کو تُو نے عقل دے دی اس کو سب کچھ دے دیا اور جس کو عقل نہ دی اس کو کچھ نہیں دیا بلند ترین بے نیازی تمناوں کو چھوڑنا ہے مالدار بھائی وہ ہے جو قنات کو اپنا بنا لیتا ہے سب سے خطرناک آدمی غیبت کرنے والا ہے غیبت منافق کی علامت و پہچان ہے غیبت بدترین بھوتان ہے خبردار غیبت نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا اور لوگوں کی نظروں میں دشمن بنا دے گا مرد کی غیرت ہی اس کا ایمان ہے فہش کلامی گالی اور جھوٹ سے پریس کرو فرصت ایک غنیمت ہے جو وقت ہاتھ سے نکل گیا وہ واپس نہیں آتا خوشی و عیش کا زمانہ بہت جلد گزر جاتا ہے زبان کی حفاظت کرنا اور احسان کرنا انسان کی سب سے بڑی فضیلت ہے جو فضول میں مجغول ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے اہم امور نکل جاتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے جو جھوٹ موٹ میں درویش اور فقیر بنتا ہے در حقیقت میں فقیر بن جاتا ہے بہت سے لوگ کمعقلی اور ہماکت کی وجہ سے متقبر فقیر ہیں غور کرنے سے امور کی تاریخی چھڑ جاتی ہے جس کا پیٹ ہمیشہ بھرا رہتا ہے اس کی فکر کیسے صحیح ہو سکتی ہے جس نے سمجھنا چاہا وہ سمجھ گیا جو اپنی حد سے آگے بڑھتا ہے لوگ اسے زلیل سمجھتے ہیں جو اپنی حد سے آگے بڑھتا ہے وہ اقل مند نہیں ہے ایسے کام نہ کرو جس سے تمہاری قدر و منزلت کم ہوتی ہے اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کیا کرو کہ وہ زیادہ نفع بخش یا بہترین قصے ہیں اور اس سے شفا طلب کرو کہ یہ سینوں کی شفا ہے بہترین ذکر قرآن ہے اس کے وسیلے سے سینہ کشادہ اور وسیع ہوتے ہیں اور ضمیر روشن ہوتے ہیں بے شک یہ قرآن ایسا نصیت کرنے والا ہے کہ فریب نہیں دیتا اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا قرآن کی آیتوں میں غور کرو اور اس سے عبرت لو یہ بلیخترین عبرت ہے قرآن پڑھنا سیکھو کہ یہ دلوں کی بہار ہے اور اس کے نور سے شفا طلب کرو بے شک یہ سینوں کے لئے شفا ہے قرآن کی رسی کو تھام لو اور اس کی نصیت کو قبول کر لو اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو اور اس کے واجب کو واجب اور اس کے احکام پر عمل کرو قیامت کے دن قرآن جس کی شفاعت کرے گا اس کے حق میں قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی اور جس کی قرآن شکایت کرے گا اس کی تصدیخ کی جائے گی جو خدا کو قرض دیتا ہے خدا اس کو اس کی جزا دیتا ہے جس نے خدا کو چھوڑ کر غیر خدا سے امید وابستہ کی وہ بدبخت ہو کر زہمت میں پھز گیا اس شخص کی کامیابی کتنی عظیم ہے کہ جس نے انبیاء کے اثر کی پیروی کی ہے جس کا دل مردہ ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا اگر قناعت کروگے تو عزت پاؤگے بات کم کیا کرو تاکہ تم ملامت سے محفوظ رہو اپنی باتوں کو کم کر دو ملامت سے محفوظ رہوگے بہترین تیر اندازی صحیح بات کرنا ہے بہت سی باتیں نعمتوں کو چھین لیتی ہیں بہت سی باتوں کا جواب خاموشی ہوتا ہے بہت سی باتوں سے خاموشی بہتر ہوتی ہے پہلے غور کرو پھر زبان کھولو تاکہ لغزش سے محفوظ ہے سکو بولنا کم کر دو اور امیدوں کو گھٹا دو بہت سی جنگیں ایک ہی لفظ کے سبب سے چھڑ جاتی ہیں ایسی بات ہرگز نہ کہو کہ جس کا جواب تمہیں برا لگے یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہا ہے جو بات بھی کہو سچ کہو عقل کم ہو جاتی ہے تو فضول گوئی بڑھ جاتی ہے بدترین قول بہودہ بات ہے تکبر گناہوں میں مبتلا ہونے کی دعوت دیتا ہے مرد کا تکبر اسے زلیل و پس کر دیتا ہے بدترین خصلت تکبر ہے ہر تکبر کرنے والا حقیر ہے وہ تکبر کا کوئی دوست نہیں ہوتا کتابیں علماء کا چمن اور باغ ہیں جو کتابوں سے تسلی پاتا ہے اور کتابوں سے معنوس ہو جاتا ہے اس سے کوئی تسلی نہیں چھوٹتی ہے وہ فکر و غم سے آزاد ہمیشہ خوش رہتا ہے جو زیادہ بات کرتا ہے اس سے زیادہ لغزش ہوتی ہے جھوٹ بدترین عادت ہے جھوٹ بولنا خیانت ہے جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے جھوٹ بولنا ایک رشوہ کن عیب ہے جھوٹ آدمی کو عیبدار بنا دیتی ہے جھوٹ لوگوں کی غیبت کا سبب ہوتا ہے بدترین چیز بھوتان یا جھوٹ بولنا ہے جھوٹ زبان کا عیب ہے جھوٹ بولنے والا ظلیل و خوار ہے فیاضی بلند ہمتی کا نتیجہ ہے فیاضی بہترین صبر ہے پاکیزہ ترین کمائی حلال کمائی ہے جس نے اپنے غصے کو پی لیا اس نے اپنے علم کو کامل کر لیا